موسیقی 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 ڈاکٹر نے آگے بہو بھی ڈاکٹر ہے تو ماشا اللہ پوری فیملی ہے اور پھر جو آپ کے دونوں جو بیٹے ہیں وہ ماشا اللہ کیمکولین اور کیمکولین جو ہونا ایک بڑی فخر کی بات ہے اور پورے پاکستان میں ہر ایک والد کا جا ان کے پیرنٹس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ان کے بچے کینگ گہرور سے پڑھیں ماشا اللہ اس کے پوری بات کریں گے لئے آپ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بننے کا کیا ریزن تھی خود آئے آپ کے پیرنٹس نے کہا یا جو ہے وہ باس ایک موقع ملتو ادھر آگئے ویسے تو یہ سٹوری جو نا تھوڑی سی لمبی ہے داکومنٹری لگنی ہے کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تلق میں ایک چھوٹے سے گھرانے سے پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد جو میری قسم نے ساتھ دیا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک چھوٹے سے دیرے پہ فرس ٹائم ایک سکول کھلا ایک جو ٹالی کا درخت تھا جو گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ٹالی کیا ہوتی ہے اور اس کا جو نیک درخت جس کا سائے بڑا اچھا ہوتا ہے انہوں نے کہا جی اس کے نیچے ایک سکول کھل گیا تو آپ جو بچے چھوٹے عمر کے ہیں ان کو آپ بیجیں تو ہم نے اس ٹائم جانا وہ جو بوریوں ہوتی تھی اور وہ جو ٹاٹ وہ لے کے ہم نے میں اور میرا بڑا بھائی وہ بڑے تھے اور میں چھوٹا تھا تو جب ہم سکول میں گئے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کی عمر تو بھی چھوٹی ہے تو ان کو جائے تھے میری عمر تھوڑی سی زیادہ لکھوائی گی اور ان کی عمر چھوٹی کر کے ہم دونوں جانا ایک ہی کلاس میں داخل ہوئے ہیں دونوں بھائی ایک کلاس میں دونوں بھائی ایک کلاس میں اور میٹرک تھا ہم ایک ہی کلاس میں رہے ہیں کوئی تو اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے ایک چھوٹے سکول سے کرتے کرتے پھر میں نے جیلم کا ایک جو ہمارے ابائی گاؤں تھا وہاں پہ وہاں پہ ہم شفٹ ہوئے اور وہاں پہ ایک سکول تھا جس میں داخلہ لینے میں مجھے کافی دشواری ہوئی کہ وہ سکول بڑا بہت ہی ٹاپ کلاس تھا جب میں داخل ہوئا ہوں وہاں پہ تو وہاں پہ ایک ٹیچر تھے جن کا منام ہمیشہ ہر پرگرام میں لیتا ہوں ماسٹر محمد یعقوب صاحب وہ ہمارے ابھی حیات ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے ان کو میں مل کر ہوں پچھلے دنوں میں تو سائنس ٹیچر تھے وہاں نے اتنی مہند کی ایک سکول شروع کرنے سے پہلے ہمیں پڑھانا اور سکول اس کے بعد جو ختم ہوگا اس کے بعد پڑھانا تو کار کے تو اس سے میں نے بورڈ میں پوزیشن لی تھی ماشاء اللہ میں نے تاب کیا تو وہاں پہ جو بورڈ آف آنر ہے اسے میرا نام لکھا ہوگا ہے آج بھی آج بھی کون سا بورڈ تھا یہ رابطپنڈی بورڈ تھا رابطپنڈی بورڈ ہے اچھا اس کے بعد یہ وہاں کہ مجھے اللہ تعالی نے چانس دیا میں گورنمنٹ کالج میں آگیا گورنمنٹ کالج میں نے ایف ایس ای کی بڑے اچھے نمروں سے ایف ایس ای جب آپ نے پری میڈیکل رکھی تو یہ آپ کی خود کی چوائز تھی جہاں آپ کے پیرنٹس نے کہا کہ پری میڈیکل کرنے میرے والا صاحب جانا یا پری انجنیرین کی طرف آپ کو نہیں جانے دیا یا آرٹس کی طرف آپ کو نہیں جانے دیا والا صاحب جانا وہ ایک میڈیکل سٹور پہ کام کرتے تھے ایک ڈاکٹر کے ساتھ اچھا ان کے ڈاکٹر کا کلینک تھا اس سے کرتے کرتے ان کو ایک خواہش ہوئی کہ جی میں نے بیٹھوئے کو ڈاکٹر بنائے ان کی وش تھی ان کی وش تھی لیکن پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر بنتے کیسے ہیں تو پھر وہ میڈیکل سٹور سے کرتے کرتے والا صاحب گورنمنٹ کالج سے ایف ایس ای کی گورنمنٹ کالج سے ایف ایس ای کی ہوا کیونکہ ٹاپ نمبر کا میشا جائے کالج ہے ابھی بھی ٹاپ نمبر کا کیا آپ کو کوئی آپ کو مائن میں تھا کہ یہ بڑا آلہ میرڈ کا میڈیکل کالج ہے میں نے اس کا نام تو سنا ہوا تھا لوگ کہتے تھے کہ آپ ہاں کی جانا جی اچھا میں پوچھتا ہے یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ سب سے اچھا کالج ہے جو بریعظم ایشیا کا آپ کا ٹاپ موست کالج ہے تو اس میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو بڑی میند کرنی پڑتی ہے اور بہت ہی آپ کو آئی آخر کا آج بھی وہ نمبر وان میرڈ پہ ہے اور میشا اس نے اپنے جو میرڈ کی پوزیشن وہ اپنے پروٹیکٹ رکھی اس طرح ہے بالکل ایسی ہیں تو پھر بعد میں ما شاء اللہ ایم بی بی ایس کر لیا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد نوجہ دو اپشن تھے ایم بی بی ایس جب کیا تو پیرنٹ سے کسے خوش ہوئے پیرنٹس کا تو اب دیکھیں جس سے میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا وہ تو اس ٹائم ہی ان کو یہ لگتا تھا پتہ نہیں ہم نے کیا کیا جو ہے نا وہ جو منزل اچیو کر لی ہے تو ڈاکٹر بڑھنے کے بعد تو اب آفیسلی ان کا ایک جو خواب تھا وہ پورا ہوا اور اس کے بعد مجھے دو آپشن تھے ایک یہ تھا کہ میں آگے سٹیڈی کروں جس کے میرے پاس وسائل نہیں تھے پھر میں اپنے گاؤں چلا گیا وہاں پہ جہرم درستک میں وہاں پہ میں نے پانچ سال سارویس کی گورنمنٹ کی میری سیلیکشن میں پی پی ایسی سے وہاں پہ میں نے پریکٹس کی اور میں نے اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے آپ کو اسٹیبلیش کیا گھر بنایا گاڑی لی یعنی کہ آپ ساب سے پہلے ایفیسی میں آپ کا ماشاءاللہ اچھے نمبر ہوں گے تو آپ کو گورنمنٹ کالج میں داخلہ بھی اس کے بعد کنگ ایڈوڈ میڈیکل کالج میں تو ظاہر اچھے ہیں تو پھر بھی آپ کو نائنٹی پرسنٹ اچھے مارکس ہوں گے میرا بڑا اچھا میرٹ تھا کہ اس کے بعد پھر جب آپ نے پی پی ایسی پاس کر لیا پی پی ایسی بھی ایک ایسا ایسی جو آپ کو پوری میند کر بھی پڑھ دی پھر جو ہے وہ آپ نے جو انسیزیا چوز کیا شعبہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی چوائز تھی یا یہ کیسے ادھر آئے یہ اس میں یہ تھا کہ جب ہم اسٹیبلیش ہو گئے آلات بہتر ہو گئے اس کے بعد جو اگلا یہ جو سٹیپ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ ڈونڈا جائے کوئی شادی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا کچھ میری شورت بڑی اچھو ہی وہاں پہ اور کرتے کراتے جو ایک مجھے زوجہ محترمہ ملی وہ بھی بڑی بہت ہی اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اس میں میرا آجی گانا کالوجسٹ ہے بہت ساتھ دیا ابھی بھی ساتھ دے رہے اور انہوں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے جو بھی چھوڑ دی جو بھی چھوڑ دی واقعی ہسپیٹر کے لیے بچوں کے لیے ایسی ہے بلکل ایسی ہے اس وقت میں یہ یقیناً آپ کا جو ہے تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک کیس کیا دونوں نے مل کے اور اس میں یہ ہوا کہ میں نے انیستیزیا دیا مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا تھا تو جب وہ ڈاکسر بنے سرجری کی تو اس کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی ارج ہوئی کہ اگر ہم اتنا سارا انیستیزیا سیکھ لوں کہ ہم اپنا سیٹ اپ دیا اس کو خود ران کر لیں وہ کرتے کرتے میں انیستیزیا میں ہی چھوڑ کر گئے یعنی یہ ایک پلاننگ تھی کہ انیستیزیا میں آپ جائیں بابی ماری گینکالوجسٹ ہیں اور ماشاء اللہ تابہ ہم نے پلانن کیا تھا ویسے میرا سرجیکل ہینڈ تھا میں نے سرجری بہت آدھا کی ہوئی اورتھو پیڈی کی بھی جنرل سرجری بھی میں نے انیستیزیا جب میں نے جوائن کر لیا پھر میں نے انیستیزیا کو ہی کیریئر بنایا اور اس میں میں نے ایک سیکھوڑ کر گئے آج مطمئن ہے کہ آپ نے صحیح چوز کیا دفعہ سکتا کہ انیستیزیا کر جو میں نے انیستیزیا میں رہ کے جو میں نے گولز اچیو کی ہیں وہ میں سرجری یا کسی اور فیلم میں رہ کے شاید نہ کر سکتا کیونکہ پھر مجھے یہ بتائیں آگے پھر بات کرتے ہیں جو آپ نے کب سوچا کہ کسیبتال بھی بنانا چاہیے یہ جب ہم یہاں پہ شیفٹ ہوئے تو اس وقت چونکہ میری وہاں پہ جیلو میں بہت بڑی پریکٹس تھی زیاہ ہسپیٹل کی جو آپ نے وہاں پہ زیاہ کلینک تھا جیلو میں نا تو اس کو ہم چھوڑ کے آئے تھے یہاں پہ تو یہاں پہ ہم نے زیاہ کلینک کے نام سے چھوٹا سا کلینک شروع کیا وہ کلینک کرتے کرتے جب پیشنٹ ہمارے بارے گئے تو ہم نے کہا چی ایک ہم نے تھوڑی سی رینٹل جگہ لے کے ہم نے چھوٹا سا ہسپیٹل بنایا اس ہسپیٹل سے جب ہم نے لگا کہ پیشنٹ کا ہم پہ بڑا ٹرسٹ ہو گیا ہے ہم نے یہ جگہ پرچیز کر کے جگہ ہم نے پرچیز کی تھی دو ہزار ایک میں اس وقت یہ جگہ کچھ تھوڑی سی سستی تھی آپ تو خیر بہت مہنگی ہے تو اس سے پھر کرتے کرتے ہم نے چھوٹا سا اس کو پہلے ایک جو سنگل سٹیپ میں اس کو ہم نے ڈیویلپ کیا پھر سیکنڈ پھر تھرڈ اور ابھی آپ اگر دیکھیں گے تو ابھی یہ الحمدللہ جو یہ جو ایسٹ لہور ہے اس کا یہ ایک بہت بڑا اچھا ہسپیٹل اور ہنڈرڈ بیڈرڈ میرا ایک سوال ہے دار سب آپ سے مشکل سمجھ لیں آسان سمجھ لیں آپ ماشاءاللہ آپ نے بڑی ترقی کی اور نو ڈوڈ کے ایک بڑا سرطال بھی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے یہ خود محنت کی یا آپ کو وراست میں سب کچھ ملے یہ آپ کا سوال بہت سارے لوگوں نے پوچھا اس میں جس time آپ نے ہسپیٹل بنایا تو لوگوں کا یہ تھا کہ ڈاکس آپ نے کوئی زمینیں بیچی ہیں یا کیا کیا کیسے کیا یہ پیورلی کچھ اللہ تعالی کی بلیسنگ اور ہماری محنت تھی ہم نے جب پیسے تھوڑے سے بڑھتے تھے اس کو ہم کہیں کہیں پہ انویسٹمنٹ کر دیتے تھے کوئی چھوٹا سا پلات لے لیا کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کر دیا پروپٹی میں اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جس time ہم ہی ہسپیٹل ہم نے شروع کیا اس time وہی جو پلات تھے میرے پاس جو پروپٹی تھی اس کو میں نے مہنگے داموں بیچ کے مجھے جون جو ضرورت پرتی میں نے اس کو پوچھا آپ اپنے اثرطالوں کو اپگریڈ کرتے گئے آپ اپنے اثرطالوں کو اپگریڈ کرتے گئے پر جو پیشنٹ ہیں وہ آتے بھی ان کے نام پہ ہیں زیادہ اب خیر اس وقت تقریباً سارے ڈسرپنٹ اب ڈیویلپ پہ چکے ہیں ہم نے سیٹی سکین بھی لگوا لیا ہے ہم نے میمو گرافی لگوا لیا ہے ہم نے او پی جی لگوا لیا ہے بلڈ بینک بان چکا انفیلیٹی سینٹر ہمارا ہے ایک یونٹ ہماری بڑی بہت ہی سٹیٹ آف دی آرٹ وہ چلا رہی ہے کارڈیالوجس موجود ہے وہاں پہ اور باقی بھی سارے ڈسرپن موجود ہیں دکٹر صاحب میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر اشرف زیاد صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ کو جس درتی نے جو آپ کا اتدائی علاقہ جس ویلج کہہ سکتے ہیں جو ٹون کہہ سکتے ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر اشرف زیاد کو وہ علاقہ وہ ٹیچر وہ دوست یاد ہیں میں آپ کو بڑی متدار بات بتاتا ہوں جو میری پریمری کی سکولنگ تھی وہ میں نے بتایا آپ کو کہ ایک چھوٹے سے کچھے سے ڈیریز دی اور اس ٹائم مطلب جو ہمارے گھر کے علاقہ تھے کوئی بہت اچھے نہیں تھے اور ساتھ میرے ساتھ جو سکول میں جو لوگ پڑھتے تھے جن کے علاقہ کافی اچھے تھے مجھے ابھی تک ایک ایک بندے کا نام بھی یاد ہے مجھے وہ ملنے بھی آتے ہیں ملنے بھی آتے ہیں اور میں ان کو ریٹائرمنٹ سے پہلے مل کے آیا ہوں بڑی بات ہے کہ ملکاتیں بھی ہیں وہاں سے کوئی بندہ گر آئے اس کو میں بہت زیادہ اون کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ریلیشن آپ کا ڈیفرنٹ ہے بے کل آپ نے اپنے ٹیچر کا نام تو بھی بتایا میرے ٹیچر کا بہت زیادہ اون کا ریگارڈ کرتا ہوں اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آپ نے کہا کہ آپ زیادہ ملکاتیں ہو چکے ہیں اس میں ایک تو یہ تھا کہ اپنا ہسپیٹل میں نے اس کو ٹائم دیا وہ اس میں جو شعبے جو ابھی جو نے ایک اچھی فارم میں نظر آئے گا ایک اچھا فارم کرتے ہوئے بلکل فل فلیچ ہسپیٹل اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ابھی جس دن سے ریٹائر ہوں تب سے یا سی پی ایس پی یا پی پی ایس سی یا یو ایچ ایس یا کے ای یا اس میں ہیلتھ کیر کمیشن کہیں نے کہیں پہ وہ چل رہی ہے اور ابھی اس لئے میں بھی کہیں پہ اور مجھے بڑی جگہ سے آفر آ رہی ہے لیکن میں کہیں جوائن نہیں کر رہا کہ ابھی میں نے کہا تھوڑا سا مجھے بتایا آپ کو آپرز ہیں مفتل جگہ سے اچھے اچھے رہتی جھوٹ سے اچھے ہی ہے چلو اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ فارم اوز کو کب ٹائم دیتے ہیں اس کے بنانے کا کیا مقصد ہے بہت بیوٹیفل سین خوبصورت منظر ہے اس کا یہاں پر سویمنگ پول پہ بھی جائیں گے پروفیسر ڈاکٹر اشرزیاد صاحب کے اگر بات کریں بڑی زبردہ سویمنگ بھی کرتے ہیں بیڈیمنٹن بھی کھیلتے ہیں ان سے تھوڑا سا کریں گے ڈاٹ صاحب لیکن آپ بنانے کا کیا مقصد ہے بہت اچھا آپ نے فارمو سے بنایا آپ نے میرے دل کا سوال پوچھا ہے میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا میں نے کہا کہ یہ ایک دن میں ڈیویلپ نہیں ہو جاتا اس پر ٹائم لگتا ہے تو مجھے یہ تھا کہ میں نے کہا جب میں ریٹائر ہوں سروسے تو میرے پاس ایک ایسی جگہ اور میں جہاں پر ریلیکس ہو سکوں جہا کے میں واک کر سکوں ٹائم سپینڈ کر سکوں جو ڈیفرنٹ ہو پرسکون ہو یہ اس نے مام نے جگہ لے اس کو سٹارٹ کیا اور یہ تین سالوں میں کمپلیٹ ہوا ابھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بڑا بہت ایک پرسکون آپ کو نظارہ پیش کر رہا ہے جس میں آپ کو تیمپریچر ڈیفرنس آپ دیکھیں وہاں سے آپ آئے ہوگے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو تھوڑی تھوڑی ہنڈک محسوس ہو رہی ہے آپ کا فرور پر روڈ کے اوپر یہ جو آپ کا فارم آوس ہے اس کے لئے تو آپ لاہور کسور کے سڑک بہت اچھی بانگی ہے پھر جو فروزبور روڈ سے جو رائیوڈن روڈ کو جاتی ہے اس کے اوپر یہ بھی بڑی زمین پھر واک کرتا ہوں یہاں پہ میں نے واکنگ ٹریک بنایا اگر آپ ناظرین کو دکھائیں گے ملکل آجیں اگر آپ اگر اس پہ اگر دیکھے یہ تھرو آور جو ہے نا آل آراؤن یہ بڑا اچھا جیسے آپ کا سویمنگ پول بہت زبردست بنایا آپ نے واکنگ ٹریک جیسے آجیں پول مجھے ایک شوق شروع سے پول کا ایک میں سویمنگ کرتا بھی تو فیدہ بھی ہمیں بتا دیں میرے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ سویمنگ پول اس کا کیا ہے سویمنگ کرنے کا فیدہ کیا ہوتا ہے اس کی آپ کی ایسی ہے کہ جو آپ کی دو اختصائزیں ایک سائیکلنگ اور ایک سویمنگ یہ ایسی ہیں جس میں آپ کی پوری باڈی کو زبردست قسم کی ایکسرسائز ملتی ہے اگر آپ ایک گھنٹہ سویمنگ کرتے ہیں ابھی آپ کو میں سویمنگ کرواؤں گا آپ اس کے بعد آپ فیل کیا جائے کہ آپ کو دیکھے آپ کے ساتھ سویمنگ پول میں جاؤں گا یہاں پہ جو واتر کے سپلائی ہے نگے آرہی ہے 200 فٹ سے اور یہ پانی انتائی تھنڈا اس میں آپ کو جانے کے لیے بڑا سٹیپ وید جانا پڑے گا یہ بہت ہنڈا پانی ہے اس سے پہلے آپ پاؤنڈ پھر ٹانڈ آپ یاک دام پہلے اور یہ اس سیڈ پہ یہ دیکھے درہا تو کتنے چکر لگاتے ہیں آپ دار صاحب یہ آپ کا ٹریک دو ہے یہ اس پہ تقریبا جو سٹیپس ہے اگر دیکھیں تو ٹو سیونٹی نائن سٹیپس میں ایک رون پورا ہوتا ہے اور میں یہاں پہ تقریبا ٹھائی فائیو منٹ سے کچھ ایک گھنڈے تک میں سوپ جب آپ نماز پڑتے ہیں تو اس وقت کیا یہاں پہ سین ہوتا ہے اس ٹائم اتنا پلیزنٹ ہوتا ہے یہاں پہ خوبصورتی یہاں پہ میں نے جو چھوٹے برد رکھے میں وہ اس طرح باہر ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ سامنے جو آپ نے بنایا یہ کیبن جنہاں ابھی کھڑے بھی تھے یہ اس کا کیا پرپزہ یہ ہمارا باربیکو ہٹس ہے باربیکو ہٹس جہاں پہ آپنا لائیو باربیکو کرتے ہیں آپ کو کسی دن ہم یہاں پہ انوائیڈ کریں گے اور باربیکو لائیو کریں گے یہاں پہ آپ انجائے کریں گے بھی بھی آئیں گے نا آپ کو بہت فیل ہوگا ایون آپ کو اندر کمروں میں گرمی ہوگی اور باہر آپ کو بہت ہی محسوس رہی ہوگی پانچ مندے گرے گر آپ سویمنگ پور میں سویمنگ کر لیں اور اس کے بعد باہر نکل آئے پھر تو جو آنا وہ کمال کی بات ہے کہ آپ کو گرمی لگے گی نہیں وہ بڑا بہت انہا قبل برداشت ہوتا ہے اس میں یہ ٹریک جس پہ واک کر رہے ہیں یہ ہمارا واکنگ ٹریک ہے اس کے راؤنڈ اس سائیڈ پہ میں نے یہ بانس کی اس کو نہ یہ پورا ایک کو دی ہو یا ایک کمال کے گارڈ کیا ہوئے اس کے اوپر جو لگا کے سیفٹی کے لیے اس سائیڈ پہ آپ کے فروٹنگ پلانٹس ہیں یہ جیسے یہ جو شان خدا کا پودا ہے یہ اتنی رہ گا اور اس پہ پھل بہت زیادہ لگتا ہے اس دفعہ کچھ ہمارے کار کار سے پودے یہاں پہ لگائیں یہاں پہ تقریباً ساری ہیں یہ جیسے عام ہے یہ انار ہے آلو بھارا ہے یہاں پہ خوانی ہے ناشپاتی ہے فگ ہے مطلب ساری چیزیں اس میں میں نے کوشش کی ہے یہ اس میں میں نے پیجن رکھے ہوئے یہ بڑے بہت خوبصورت پیجن اگر اس سائیڈ سے آپ دیکھنا چاہے ادھر سے آگے سے آتے ہیں اور اس سائیڈ پہ ہم نے اس میں خرگوش رکھے ہوئے میں نے چھوٹے چھوٹے بڑے کیوٹ کیوٹ ماشاءاللہ بہت بڑا فرام ہوس ہے یہ خرگوش باہر آرہا ہے آپ کو دیکھنے کے لئے وہ دیکھنے ترہا ہے یہ بڑے بہت ہی پیارے پیارے ہیں یہ بھی شوق ہے جی آپ کو یہ میں ان چیزوں کو بڑا بہت زیادہ فیسنیٹ کرتا ہوں ان کے لئے میں خرگوش رکھے ہیں ان کو میں باہر نکالتا ہوں آپ نے آسے ڈالتے ہیں اب یہ ان کو ان کو خرگم میں آپ کو ان کو باہر آرکر کہتا ہے ان کو میں نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں سکارتے تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ تو بڑی بہت بے ضرر چیز ہے برگل جی کرگوش رکھے ہیں آجو 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 یہ باہر آ جائیں گے اور یہاں پہ کھیلیں گے یہ کھیلیں گے اور اس کے بعد دیکھ لیں یہ بلکل وہ باہر آ گئے ہیں تو اس کے بعد وہ جو کبوتر ہے وہ بڑے اچھے بہت ہی مزے کے کبوتر بھی رکھے ہیں یہ ساتھ جانا یہ دیکھیں یہ بڑے بہت ہی ایک اچھی نسل کے کبوتر ہیں یہ عام کبوتر نہیں ہے بڑے بہت ہی خوبصورت سے اور جیسے وہ مور ٹائپ ہوتے ہیں اس طرح سے پار پھیلا کر دیے بہت ہی خوبصورت کبوتر نہیں ہے تو ان کی خوراک کا تو آپ کو خیار رکھنا پڑھا اس لئے میں جو ڈیلی آتا ہوں اور گرمی بہت ہے گرمی میں صبح تو ان کا خیار رات بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہے صبح اس کے اوپر ہم نے یہ شیلدیں دی ہوتی ہیں اس سائٹ پہ کور کرتے ہیں بیک سائٹ اوپن کرتے ہیں جو ان کو روز باہر بھی نکالتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں کوئی ہوں بلکل زبادہ گاس بہت اچھی ہے جی دیکھیں ہاں جی لان نے بڑا اچھا مینٹین کیا ہوا ہے اس کو بلکہ جہاں پہ بھی کہیں پہ ایک جو پورشن کوئی ویک ہوتا ہے اس کو ہم اس کو خادر لوا کے کلیر کہتے ہیں کہ یہ بلکو نیٹ ان کلین اس کی ہم کٹنگ کرواتے ہیں اس پہ آپ کو بھی کرکٹ کھیلنا چاہیں تو بڑا آپ کو مزہ رکھیں گے لیکن یہاں سے اگر ویو دکھایا جائے جی بلکل بڑا خوبصورت ویو ہے یہاں سے فاموس کا دلکش منظر ہے یہاں ساتھ ہی ہماری ریجننس ہے گھر میں اس پہ میں نے پورا فل فلیج گھر بنایا ہوا ہے بڑا دلکش منظر نظر آرہا بیک پہ اور یہ اوورال کتنی جگہ پہ فاموس بنایا ہے یہ چودہ کنال پہ ہے اس میں اگر جو دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے دو کنال ایک ڈیری فارم چھوٹا سا جس میں آپ کو دیکھیں گے تو بکری آئیں گی بہت اچھی چھوٹی وہ بکری بچے بھی دے رہی ہیں اب مجھے جب میں اس طرح کو سین ہو تو میں بڑا بہت انجائے کرتا ہوں یہ بکری نے بچے دیا ہے اس کو اٹھا کے کیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پہ مرگیاں ہیں مرگیاں ہم نے دیسی مرگیاں میں رکھی ہوئی ہیں دوسری بھی ہیں دیسی انڈے بھی کھاتے ہیں دوسرے بھی کھاتے ہیں وہ سارا وہ بھی سارا سارا پروگرام چلا رہے ہیں سکورٹی کا کیا یہ ہے میں یہ رکھیں سکورٹی کا ایک تو یہ ہے آپ کا بڑا بہت ہی جو اہم کیونکہ ہم ایک گاؤں کے ساتھ ہیں اور گاؤں کے عام طور پہ جو آپ کو پتی ہے ایک تو اس کو ہم نے سیڈوں پہ نا وہ بڑی بہت ہی تھک سی یہ دیوار ہے نا دیوار کے اوپر ہم نے دو دو فوٹ کے اوپر باڑ لگوائی ہے جو کٹ نہ سکے کسی چیز کے ساتھ اس کو ویلڈ کیا ہوا ہے ساتھ یہ بہن سا یہ پروٹیکشن دیتا ہے اس کے بعد ہماری ایک فیملی رہتی ہے اور ایک ہمارا گارڈ چوبیس گھنٹے وہاں پہ سٹینڈ بائی ہوتا ہے پورا فولی لوڈیڈ اگر کہیں سے بھی اس کو کوئی سمیل آتی ہے کہ کوئی بندہ کوئی نزدیک سے گزر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے تو سیتھ اپنے انتظامات سارے کی ہیں سارے انتظامات کی ہوئے ہیں ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام میں مزید بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر اشرف زیا کے بارے میں اور ان کی فیملی کے بارے میں ایک پوری فیملی جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 تو یہ جولے دینے کا کوئی فیدہ ہے کہ نہیں ڈاکٹر آپ بہت ہی آپ اس پر انجائے کریں ایکسرسائز کریں آپ آپ نے نرز چیک کریں کہ آپ جب اس کو زیادہ تیز لائیں گے تو آپ کے جو نرز کیسے کام کرتے ہیں آپ کو چیک کر رہتے ہیں کیونکہ آپ دکٹر ہیں اور جب آپ دکٹر ہیں تو ہم ہر تیز کا آپ سے اس کے فیدے بھی پوچھتے ہیں بلکل ایکسار بوچھتے ہیں تاکہ میرے جو ناظرین ہیں جو میرے ویویورز ہیں ان کو پتہ لگے کہ فائدہ کس چیز کا ایکسرسائز کیا کرنی ہے جولے کون سے لینے ہیں یہ تو گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں تو لوگوں نے بڑے بہت ہی شوق کے ساتھ پینگ لگوائی ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ میرے ایک شوق تھا میں نے کہ جب میں فارغ ہوتا ہوں تس پہ پینگ جولانا اور اس کو اوپر تو ڈاکٹر آپ ہی آپ جولے لے رہے ہیں کبھی بچپن کے دن آپ کو یاد آئے بہت یاد آتی ہے میں تو بچپن کا آپ کو میں بتایا کہ میں ایک ایک دن نہیں بھولتا نیر میں ہم نایا کرتے تھے جولے لیا کرتے تھے وہ بڑے بڑے درخت پہ درخت پہ باندھ کے جولے لیتے تھے رسے کے ساتھ باندھ کے ایسے ہی بلکل یہ سمسی ہے انجوائے کرتے تھے لائف بہت تیزی سے گزر جاتی ہے ایسی ہے بلکل ایسی ہے لیکن آپ کو چیزیں یاد رکھنی چاہیے بلکل یقین ہے میں نے اپنے جو پچپن کے دن ہے جب ہم بیسوں کے پیچھے لٹکے سمسی پول میں جایا کرتے تھے نیروں میں اور نالوں میں تہرنا مجھے بھی تک یاد ہے بلکل یاد ہے نیر کے اندر نہانا نیر کے اندر نہانا میں نے سمسی مہتے ہیں سمسی کتنی آتی ہے آپ کو سمسی میں میں کر لیتا ہوں اب یہ جو پول ہمارا یہ تھرٹی فائی پیٹ کا ہے اس میں بھی دبل انتھ لگا لیتا ہوں بڑے رام سے ہاں جی تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جناس امتال جاد آیا کبھی آتا ہوں وہاں پہ آپ کی ماشاء اللہ بہت زیادہ خدمات تھیں جہاں پہ آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہو رہا تو یہاں تو آتی ہے لیکن میں اتنا بیزی ہوں مطلب اس پہ جو باقی کاموں میں لیکن آپ کی جو ریٹائرمنٹ پارٹی تھی دعوت تھی جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو رکھی گئی تھی وہ بڑی زبردست تھی آپ کی قریم جسنی ہیلتھ کی قریم تھی وہ ساری آپ کی جو ہے وہ اس تقریب میں بجود تھی لوگوں نے مجھے بڑا بہت ہی ریسپیکٹ دی عزت دی بہت اون کی ہے اور میں سب کا بہت بہت مشکول سب کے کاملی سے لیے کہ آپ کا ماشاء اللہ اٹیٹیوڈ آپ کا رویہ اخلاق اور پیار سے ملتے ہیں آرکو اس میں ہمارے ہیلتھ منسٹر آئے تھے ہمارے بی سی تھے ہمارے وائس چانسلر سارے آئے تھے پرنسپل تھے ہمارے سارے پروفیسر سی پی ایس پی میں آج کل کون سی خدمات سر انجام دے ہیں سی پی ایس پی کا میں ڈین ہوں سی پی ایس پی انیسیزیا کا اچھا جو انیسیزیا کی سپیشیلٹی ہے اس کا چیئر میں ہوں اور اس میں جو بھی آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو موڈیفائی کرنا لے کے چلنا کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے کیا کیا چیزیں نئی انٹرڈیوز کروانی ہیں اور کس طرح سے پروگرام لے کے تلنا وہ ساری میں رسپانسی بیٹے میرے زبرد مزید بات کرتے ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر ایشور زیا صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے فارما آسکو پر میں آج آیا ہوں اور یہ وقت گزار رہا ہوں آج کا دین ان کے ساتھ ہے اور ان کی فیملی چونکہ پوری فیملی اگر ان کی بات کریں ساری فیملی ڈاکٹر پر مشتمل آئیے چلتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے پھر تھوڑا سا سیویونک پور بھی بات کریں گے یہ سیویونک پور دیکھیں ابھی بھر رہا ہے جی سیویونک پور جیسے بھرے گا تو یہ انتہائی خوبصورت اچھا یہ اس میں ایک چیز جو بتانے والی ہے کہ یہ بالکل تازہ پانی ہے یہ پانی اگر اس کو تازہ پانی ہے یہ آپ کے اکثر کھا جاتا ہے کہ سیویونک پور کے اندر پانی وہی ہوتا ہے نہیں یہ جو ہے یہ فیلٹر والا پانی نہیں ہے یہ دائسو فیٹ ڈیپ پانی آرہا ہے جس کا ٹیوب ہے لگا ہے اور آگے نکلتا جاہا ہے یہ منرال واٹر سے زیادہ ساف اور شفاحت ہے دائسو دائسو فٹ اچھا اب اس کا یہ کہ جب یہ فل ہو جائے گا آپ اس کو انجائے کریں انجائے کرنے کے بعد اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پانی ہم موٹر بند کر کے یہ پانی اس کو ریسائکل کریں گے یہی ساف پانی آپ کا سایکل ہو کے یہ آپ کے جو اوپر جو بلیڈ ہے یہ بھی چلتا رہے گا یہ چاروں جا آپ کے یہ بیسیکلی آپ کو ایک چکوزی کا بڑا اچھا افرق دیتے ہیں آپ سے بہت زیادہ جارہ مساج ہوتا ہے آپ کی یہ پریسر کے ساتھ آپ کی کمر پہ جہاں پہ آپ کریں گے آپ کو مساج کریں گے اور اس کے بعد اس کی لائٹے ہیں جو کبھی اس کا تھوڑا سا مجھے وہ ریمورٹ نہیں مل رہا یہ لائٹے ہیں اور اس کا دیکھا ہے بڑا کلر فول ہے سے پہلی میں ایک دفعی آت رہا ہوں بہت اچھا کلر فول ہے بہت اچھا کلر فول ہے بہت اچھا کلر فول ہے اس کے بعد یہ کہ جب اس کو یہ آپ استعمال کر چکے ہوتے ہیں پھر اس میں ریورس پاپ ایک لگوا ہے اس کو پاپ خالی کر کے اس میں جو لون ہے اس میں یہ پائپ لگاوا ہے اس کے لئے لون کو یہ پاڑی لگا دیتے ہیں لون کو لگا دیتے ہیں سے پاڑی کیتنی ہیں اس کھoru اس لیم şume اس س١ی پہ اب اس سیڈ پہ ہے ساژھے پانچ فٹ اور یہاں پہ اس سیڈ پہ ہے صرف معلوم ٹھے پھوٹ šے فٹ اور بچوں میں اس بچوں میں دو optimal تمام اس لئے چھوٹے SEO ہوسٹ پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں جب اถوبے آگے أن تو ایک لاکہ یہ چلتے ہیں اس کے لئے پلانہ لگا تھے جیسے اب یہ چیکو ہے یہ تو ہر تیار ہوا پڑا ہے اس میں نا اس پہ آگے نا وہ اس پہ دیکھیں گے تو آپ کو پھال نظر آنے چاہیں گے اگر کسی نے تو نہیں لی ہے نا چیکو کے پھال تو لگے ہیں چیکو چیکو اس میں بہت زیادہ تھے میں دیکھ کیوں لیکن یہ کدر اچھا اس پہ ہیں ہاں جی بلکل اس پہ ہیں یہ یہ تقریباً پکے ہیں جو بڑے والے ہیں ان کو آپ اتار کے تقریباً دو سے تین دن کے لیے رکھنا پڑے گا اس کے بعد یہ نرم ہو جاتے اور پھر یہ بلکل سویڈ ہو جاتے ہیں بڑے بہت مزے کے آپ لے جائیے گا اس کو توڑ کے کھائیے گا آپ انجوائی کی جائے گا اس کو اب وہ انفارجنلی جو آم ہے وہ اس ٹائم درہ بہت چھوٹے ہیں ورنہ وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا وہ پکے نہیں ہیں اب بھائیے آپ نے فارم کی تو سیئر کر لی ہے میں اب آپ کو اپنی فیملی سے ملواتا ہوں ماشاءاللہ ساری فیملی موجود ہے راج جی ساری فیملی موجود ہے اور آپ کو میں انٹرڈکشن کرواتا ہوں ان کا یہاں پہ یہ میری مجھے آپ کی ساری فیملی لیکن یہ ماشاءاللہ سارے ڈاکٹرز ہیں الحمدللہ سارے ڈاکٹر ہیں یہ میری بے گم سمید بے گم صاحب ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر آف گینی آپس ہیں یہ اور ان کی بڑی کنٹریبیشن ہے ہسپیٹل میں بھی بچوں کو گرو آپ کرنے میں بھی ان کی گرو میں میں بھی ساتھ یہ بڑا بیٹا ہے ڈاکٹر رمضا شرف یہ ایک ایمکولین ہے اور ساتھ ہماری بیٹی بہو رانی یہ بھی ڈاکٹر ہے گینی کی ٹریننگ کر رہی ہیں اور یہ جو چھوٹا سشہ زادہ یہ بھی چھے مینے کا ہوئے ہیں یہ یہ فیوچر کا ڈاکٹر ہے یہ فیوچر کا ڈاکٹر ہے اور یہ چھوٹا بیٹا ہے تلہ اشرف زیا یہ بھی ڈاکٹر ہے یہ فائنل یر میں کے ایم ہے اور ایک ڈاکٹر کم ہے آج وہ بیٹی جانا وہ ٹریپ پہ گئی یا اس کی کلاس کا ٹریپ تھا وہ بھی کمکولین ہے اور وہ بھی اب دلچسپی کی بات ہے کہ خاص طرح پر جو ہیلتھ کے شعبے کو جانتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ماشاء اللہ دو بیٹے اور ایک بیٹی تینوں ہی جو ہے وہ میرٹ کے لیے آسے پاکستان کے نمبر ون جو ہے وہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جس میں ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے بڑے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بیوروکریسی کی خواہش ہوتی ہے بڑی کوششیں بھی کی جاتی ہیں کہ وہاں پر داخلہ ہو جائے لیکن میرٹ کی بنائد پر داخلے ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ ان کو عزاز حاصل ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے بڑی نعمت ہے کہ ان کے ماشاء اللہ تینوں جو بچے ہیں اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہو بھی ڈاکٹر ہیں پھر جو پروفیسر رضیہ اشرف جو ہے وہ خود گائنکالوجسٹ ہیں اور ایک حسبتال بھی فروزپور روڈ پر بنایا ہے اور ظاہرہ یہ ایک عوامی خدمت کا ان کا سلس ہے تو زبردست ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ اور ایک بیٹا میں سے آپ کا بہت فیمیز ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اوپر ہاں جی ڈاکٹر حمزہ اشرف ہے ان کے میں ویلوگ دیکھتا ہوں اس کے نہیں اس کے بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے چھوٹی سی عمر میں اور اس کے جو مجھو اس کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کو میں بھی کبھی دیکھتا ہوں اس سینس میں کہ کس ڈریکشن میں جا رہا ہے یہ بڑا بہت ہی پازیٹیو اور بڑا اچھا ویل ورسٹ ہے بولے میں ب بڑا بہت ہی کونفیڈنٹ ہے اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی کہیں پہ جاتے ہیں نا ہم باہر بھی جائیں تو ہمارے ساتھ گروپ جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اچھا میں اپنا نام بتاتا ہوں محمد اشرف جا اچھا حمد اشرف جا آپ کا بیٹا ہے کہتے ہیں اس کا جو نام وہ دیکھتے ہیں جی اس کا پروگرام بہت دور تک دیکھتے ہیں اچھا میں ہواسے سمجھ دوں کہ ذاتی طور پر ڈاکٹر جو ہیں ان کو سوشل میڈیا کے اوپرانا سوشل میڈیا میں ماشاءاللہ بہت کافی ان ہے اور ان کے کافی ویوز بھی بہت زیادہ ان کو ملتے ہیں اور وہ پروگرام ان کے جو بھی میں دیکھتا ہوں ویلوگ تو ڈاکٹر کے بھی کمارے ہیں کہ نہیں یہ میں نے پوچھا نہیں ہے کبھی نہ مجھے ضرورت محسوس ہوں وہ ویسے کمارے ہیں ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ بہت دیکھتے ہیں تو بچے بڑے کلکولیٹڈ ہے آج کل کے جو ہے نا تو بس اللہ کا شکہ رکھتے ہیں ویلکم بیک تو ڈا شو ناظرین پروفیسر ڈاکٹر اشرف زیاد سے ہم نے تفصیلی بات کی اور پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ فیملی ماشاءاللہ پوری فیملی ڈاکٹرز پر مشتمل ہے تو یہ ایک بڑی عزاز کی بات ہے اور یہاں پر عزاز کی بات کے علاوہ ایک اور بات کروں گا کہ ایسے دارے کے اندر جو ہے وہ ڈاٹر صاحب کی جو فیملی کی بچے ہیں وہ ایسے دارے کے اندر پڑھ رکھتے ہیں اس وقت پاکستان کا ٹاپ کا میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ میڈیکل انیورسٹی اور میڈیکل کالج ہے اور یہاں پر داخلہ لینا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے بیورکریسی کی خواہش ہوتی ہے ججز کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے یہاں پر پڑھیں تو یہ ان کے لئے عزاز کی بات ہے اور ساتھ پروفیسر رضیہ اشرف گانا کالوجسٹ ہیں وہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں پیٹس حبہ کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل اور بہت سارے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ پروفیسر رضیہ صاحب کیا ہے اثر جادو ان میں ان کی فیملی میں کہ یہ ایک ٹاپ کا میڈیکل کالج میں ان کے بچے جو ہے وہ ایڈویشن لیتے ہیں دیکھیں جی اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی اپنی محنت ہوتی ہے اور میں بھی اپنے پیشنٹس کے بعد جو میرا ٹائم بچتا ہے وہ بچوں کے لئے ہی ہوتا ہے تو سپیشلی خود ان کو پڑھاتی رہی ہوں بلکہ بڑے بیٹے کو تو ایٹ تک خود پڑھایا ہے اس کے بعد پھر اس نے تو باقی یہ ہے کہ اللہ کا کرم بھی ہے ایڈویشن لیتے ہیں ان بچوں کے آپ خود جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں نہیں یہ بھی ہے لیکن میرا خیال ہے جو ماں محنت کرتی ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا نہ ہوں نہ بھی ہوں بلکہ میں نے کل بڑی اچھی سینگ پڑھی کہ جو ماں انپڑھ تھی ان کی اولاد جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے اور ڈاکٹر ماں کی اور پروفیسر ماں کی بیٹیاں ٹک ٹاکر بن رہی ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ ان ماں نے توجہ دی تھی بچوں کے اوپر آپ کی توجہ اور ان بچوں کی محنت اور اللہ کا کرم اللہ کا کرم سب سے ضروری ہے سب سے بڑی بات یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن یہاں پر ان کو آپ کے بچوں کو تو شاید آپ نے اچھی فسلیٹی دی ہوگی لیکن پروفیسر اشیر زیاد صاحب کی بات کریں گے یہ تو ٹاٹوں والے سکول میں انہوں نے بتایا کہ جی وہ شروع سے پڑھے ہیں ہاں جی یہ بھی بلکہ اپنے خاندان کے پہلے ڈاکٹر ہیں اور میں بھی اپنے خاندان کی پہلی ڈاکٹر ہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم سیلف میڈ تھے اور ہمیں شوق بہت تھا اور اسی طرح جو ہمارا بڑا بیٹا ہے حمزہ اس نے بھی بہت ساری اپنی راہیں خود نکالی ہیں اور ان بچوں کو آپ نے دونوں نے مجبور کیا کہ آپ نے میڈیکل میں جانا یا یہ خود ان کی چوائز تھی میرے خیال ہے مجبور تو بالکل بھی نہیں کیا لیکن ایک جس کس ہوا آپ کے ساتھ ان کا انہوں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا دیکھیں ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے تو وہ میرے خیال ہے کہ آپ ڈسکس آپس میں کرتے رہتے ہیں تو بچوں کو ایک وائپس جاتی ہے ان کو پتا چل جاتا اور ما شاء اللہ یہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کو لگا کہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے اور پھر یہ بنے بلکہ حمزہ کو تو یہ تھا کہ میرے پاپا نے گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہے تو میں نے گورنمنٹ کالج ہی جانا ہے میرے پاپا نے کئی سے پڑھا ہے تو میں نے کئی جانا ہے حالانکہ میں اس کو کہتی تھی بٹا سارے کالج بہت اچھے ہیں آپ محنت کریں اللہ میاں ضرور کرے گا لیکن ما شاء اللہ یہ اپنے پاپا کو ایڈیلائز کرتا ہے اور ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہے ہاں جی مجھے بھی کرتا ہے وہ آپ خود اس سے پوچھ لیں گے کیا کہتا ہے لیکن ان کی محنت جو ہے وہ آپ سمجھ دیکھے کہ کامیابی کا راز ہاں جی نہیں بہت محنت کی مطلب اول اول کے بعد جیسے ایف ایسی کی دونوں بیٹوں نے ہاں جتنی میں نے دعا کی تھی اور جتنا میں نے چاہا تھا اور آپ کی بہو ماشاء اللہ ڈاکٹر شاندے وہ بھی گینک آلوجسٹ ہیں ہاں جی ماشاء اللہ شاندے نے بھی پارٹ ون کر لی ہے اور اب پارٹ ون کی ٹریننگ کر رہی ہے اور بہت اچھی بچی ماشاء اللہ ڈاکٹر تو انشاءاللہ اچھی ہوگی لیکن یہ بہو بھی بہت اچھی ہے تو آپ نے کیوں سرکاری جوب چھوڑ دی تھی آپ کی جو ریٹائرمنٹ پروفیسر عشر زیاد صاحب کا جو ایونڈ تھا میں وہاں پر موجود تھا تو اس وقت انہوں نے بتایا آپ کے بارے میں کہ آپ کتنی سکوڑ کرتی نہیں ہاں ہوتا یہ کہ ہمارے پروفیشن میں جیسے کہ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ جب بھی ہماری پرموشن ہوتی ہے جیسے اے پی سے ہم اسوسییٹ بنتے ہیں یا ایس آر سے اے پی بنتے ہیں تو ہمیں اپنے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے تو اس میں یہ تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاؤں تو میرا اپنا کیریئر تو بن جائے لیکن شاید میرے بچوں کا نام بن سکے تو میں نے اس لئے چاہاں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے کیم ہیں اور اس سے بڑا عزاز میرے لیے کوئی ہے نہیں یہ تو بہت ایک عزاد کی بات ہے میرے خلال کہ یہ ایک exemple پاکستان میں نہیں ہوگی پنجاب میں ایسی ایک مثل نہیں ہوگی کہ ایک فیملی کے اتنے لوگ ماشاء اللہ اچھے ادھارے میں اللہ کا بہت کر رہا میں نہیں اللہ کا بہت کر رہا میں دکٹر حمزہ اشرف سے بات کریں گے دکٹر صاحب کیسے ہیں آپ کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں مکمل ہو چکی سپیشلیزیشن کی کیا صورتحال ہے سپیشلیزیشن جی اب میں اشیق زیادہ ہسپیٹل سے شعبہ انیسٹیزیا میں سپیشلیزیشن کر رہا ہوں انیسٹیزیا چوز کیا آپ نے بھی کہا گیا جا خود آپ نے چوز کر لی مجھے بلکل ایک فری ویل دی گئی تھی لیکن میں جب چیزیں دیکھتا ہوں اور میں نے اپنے پیرنٹس کو ایکسل کرتے دیکھا ان چیزوں میں تو اس لیے مجھے خود بخود ہی بھی ایک شوق پیدا ہوا اور ساتھ میں جیسے والدہ نے بتایا کہ کئی جانا اور جی سی جانا بھی چونکہ مطلب میں نے کوشش کی کہ میں اپنے فادر کو از ارول موڈل ہوں اور فالو کروں اسی طرح میں نے کہا کہ اس فیلڈ میں بھی جیسے اب فادر جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اس فیلڈ کے اندر بھی جا کے اس طرح سے ایکسل کیا جائے کہ لوگ ایک نام یاد رکھیں گے اشتر زیادہ صاحب کے بعد ان کا بیٹھا کی اس فیلڈ میں کچھ تھوڑا سا مطلب اپنا ایک تو ماشاءاللہ آپ کافی مطارق ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو کیا وہ مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے طرف چلے گئے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس میڈیم پہ جیسے ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کافی زیادہ کام ہوتے ہیں اور اس خلا کی وجہ سے کافی زیادہ ساری مسکنسپشن سٹارٹ ہوتی ہیں جب میں نے سوشل میڈیا سٹارٹ کیا تھا وہ ٹائم تھا کوویڈ کا جب ہمارے پہ انگلیاں آٹھتی تھی کہ یہ شاید جان کے ٹیکہ لگا کے شاید ڈاکٹرز راجو ہیں اس بوڈی کے پاس ڈاکٹرز پاس جا کے علاج کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ باتیں آ رہی ہیں تو میں نے کہا کسی نہ کسی کو آگے آ کے ان چیزوں کو کلیر کرنا پڑے گا اور پوزیٹیو وے میں سوشل میڈیا پہ اور ان چیزوں کو لے کے چلنا ہوگا اب جیسے والدہ نے ٹک ٹاک کی بھی بات کی ٹک ٹاک پہ جو دوسرا کلچر ہے وہ کافی زیادہ عام ہے لیکن ہم نے ٹک ٹاک پہ بھی جو ہے وہ اویرنیس پھلا کے کافی زیادہ پوزیٹیو چیزیں یعنی آپ ٹک ٹاک کو بھی پوزیٹیو وے میں استعمال کر کے آپ لوگوں کو ویرنیس دے سکتے ہیں یہ تو آپ کے اوپر ہے گانے والی ویڈیو نہیں صرف اویرنیس ویڈیو کے آپ نے زندگی میں صحت مند زندگی کیسے گزارنی ہے ابھی لاسٹ و تربوس پہ بڑی کانٹروورسی تھی میں نے اس کے بھی فائدے بتا دی فائدے بھی دیکھ لیں ٹیکہ وقت میں لگا لیں تو اسی طرح پوزیٹیو چیزیں کوشش کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آگے کیا پلاننگ کی ہے اب انشاءاللہ آگے سپیشلائزیشن کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اببا جی کا نام کوشش کریں گے فیملی کا نام روشن آپ کے انیسیزیا میں بھی سیکنڈ فیلوشپ ہے انیسیزیا میں سیکنڈ فیلوشپ میرے خلال پین کے اندر ہے یہ والد صاحب کو ذرا پین کے اوپر اندر نے کئی مرتبہ بتایا ہاں بلکل 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 ٹھیک ہے تو دار صاحب اس کے علاوہ کچھ ہے ابھی میں نے آپ کے پیرنٹ سے سوال کی ہے کہ ماشاءاللہ فیملی پوری دو بھائی آپ اور ایک سسٹر کینگ ایڈورڈ میں پڑھنا ہے کہ بڑی عزاز کی بات ہے تو کبھی آپ کے مائن میں تھا کہ میں کینگ ایڈورڈ میں داخلہ لوں اور آپ کی خواہش ہو وہ پوری ہوگی بات میں یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت تو کرتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو کتنا زیادہ محنت تو ہی ہنڈر پرشنٹ کرنی پڑتی ہے اس میں آپ کو جو آپ کے جو کرٹیکل پیریڈ ہے جس میں آپ نے میرٹ بنانا ہوتا ہے باقی سب چیزیں آپ کو زیرو کرنی پڑتی ہیں اور میں نے بھی کیں بھائی نے بھی کیں سسٹر نے بھی لیکن میں وہی ایک اور چیز آئیڈ کروں گا کہ وہ سب لوگ میرے ساتھ ایسے لوگ تھے جو کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ اللہ کا کوئی خاص کرام ہے میں جب گیا میرے بھائی گیا تھا میرٹ بہت اوپر جا چکا تھا جب اس کے بعد سسٹر گئی تو میرٹ اس سے بھی اوپر چاہتا تھا یعنی کہ جس میرٹ پہ میں گیا ہوں آپ کا غالباً کتنا ہوگا میرا تھا 92.5 92 تو بہت زیادہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ 90 سے اوپر وہ کئی پکا ہے اور اب کی اگر میں آج کی سیچویشن کی بات کروں تو 90 پہ شاید آپ کا میڈیکل میں ہی نہیں ہوتا نہیں میڈیکل میں نہیں ہوتا بلکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے معاملات جو ہیں وہ چینج ہوگی لیکن الحمدللہ سارے ہی جو ہیں وہ اس کے بعد یہ کوئی میرے خل شاید ہمارے کسی بزرگ کی دعائیں میں سمجھتا ہوں والدین کی حلال کمائی ہے اور ہماری تھوڑی بہت محنت ہے زیادہ کریڈٹ میں انہی کی طرف ہی لے بلکل یہ یقین ہے پیرنٹس کا کریڈٹ پیرنٹس کا کریڈٹ تو ممتا ہے دینا بھی جائیے بلکل ڈاکٹر شاندے سے بات کریں گے جی وائی فک ڈاکٹر حمزہ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ ماشاءاللہ گانا کالوجسٹ ہیں اور سپیشلیزیشن کر رہی ہیں تو آپ کیا بتائیں گی اپنے ہسمن کے مطلق ہسمن کے حوالے سے کبھی لڑائی ہوئی آپ کی جت مائنر سے مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ توہاں ریلیشن ہوتی رہتی ہے لیکن ایسا اس کوئی بڑی لڑائی ہے اس طرح کا وہ تو کبھی بھی نہیں ہوا مطلب سمجھتے ہیں میشور انڈرسٹینڈنگ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اسی پروفیشن سے بلونگ کرتے ہیں کہ جو میرا ہے مجھے اگر کبھی اس کے اندر کبھی میں کال کر کے آؤں مجھے میں ہیکٹیک ہو کال انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک پروفیشن ایسا ہے کہ اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے تو یہ سب سے بڑی اچھا ہے یہ آپ کو اڈوانٹی جی ہے کہ فیلڈ ایک ہے تو آپ نے بھی گائنی کو چوز کیا ہاں جی میں نے گائنی کو چوز کیا شوق تھا آپ کا گائنہ کالوجست بننا جب ہاؤس جوب کی تھی تو مجھے تب سمجھ آگی تھی کہ آئیم نوٹ ایک کائنڈ پرسن جو آرام سے بیٹھے جو میڈیسن میں جائے مجھے سرجری کا شوق تھا امرجنسی میں جانے کا شوق تھا تو گائنی اس طرح کہ جس کے اندر آپ اوٹی میں بھی جاتے ہو آپ امرجنسی کو بھی ڈیل کرتے ہو آپ سرجری بھی کرتے ہو اور مطلب ملٹی چیزیں تھی اس کے اندر آپ کی انڈکشن اس فیملی میں ہوئی ہے جو کہ تمام ڈاکٹرز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی یہ بھی بہت اچھی مطلب اچھا لگتا ہے آپ کی فیملی میں باقی لوگ ڈاکٹرز ہیں میری بڑی جو بہن وہ ڈاکٹر ہیں اور میں دوسرے نمبر پہ ہوں میں ڈاکٹر ہوں آپ تو پھر اس طرح کریں ہم زبا ہی ایک یونیورسٹی بنائیں آپ یونیورسٹی بنانی پڑے گی آپ کو اشرف زیاب میڈیکل یونیورسٹی یا میڈیکل کالج بنا لیں آپ ماشاءاللہ زبردازی اچھا لگتا ہے کہ آپ کو جس طرح ڈاکٹر رضیہ اشرف بھی گینہ کالوجسٹ ہے تو آپ کو ان کی طرف سے تو نہیں کہا گیا کہ آپ بھی گینی میں آ جائیں نہیں وہ ان کی طرف سے نہیں کہا گیا یا ان کو خوش کرنے کے لیے آپ گینی میں آ گئی ہو نہیں جیسے میں نے خود بتایا کہ مجھے خود ایک سرجری آئے مجھے سرجری کائنڈ آف پرسن تو مجھے اس کے گینی اپیل کیل لیکن ابھی بھی میں دیکھوں تو میں ان کے فوٹسٹیپس خولو کرتی میں ان کو ابھی بھی کچھ بھی مجھے مسئلہ ہوں میں ان سے ڈسکس کرتی اور مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتی اس حوالے سے کچھ بھی ہو کہ بیٹے میں اس طرح ہو سکتا ہے گائینی میں کیونکہ ان کا ماشاءاللہ بہت جیادہ ایکسپیرینس ہے تو کبھی ساس بہو والی کو لڑائی کتنا زیادہ آپ کو گائیڈ بھی کرتی ہیں اور پیار بھی کرتی ہیں بہت جیادہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی سبردست ڈاکٹر تہلہ جی جو ڈاکٹر تہلہ اشرف ماشاءاللہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالے سے ڈاکٹر ساب ہو چکی ہے گریجویشن یا ابھی کپلیٹ کرنے ہونے والی تو آپ ماشاءاللہ کپلیٹ کرنے کے بعد پھر آگے میرا میرا انشاءاللہ ویسے بھی جو پلان ہے پیڈز میں انشاءاللہ جاؤں گا پیڈز سرجری یا میڈیسن میڈیسن پراببلی پیڈز میڈیسن زبردست تو کیا ہوا آپ نے راہیں جدہ کر لیں نہیں راہیں جدہ نہیں کی میں تو پریکٹیکل جب سوچا ہے تو میرا خیال یا پھر اس طرح ہے کہ فیملی میں گائینا کالوجس اور انسیزیا دکٹرز زیادہ ہو چکے ہیں گائنی کے بعد پیڈز کو رولا ہم سارا ایک وہ کو ریلیشن آپس میں ہونا چاہیے ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے تو کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالوجی جب آپ بات ہوتی ہے تو پوری فیملی ماشاءاللہ دونوں بھائی اور آپ کی سسٹر داخلہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں میں کیا بتائیں گے اس میں دیکھیں میں تو جو اگر کہ بھئی ایسے نہیں ایسے کرنا وہ بڑے بھائی نے گائیڈ کیا کیونکہ وہ پہلے اس سارے جو مسئلہ ہوتا ہے جی او لیول سے ایف ایسی میں ایف ایسی میں کس طرح رائٹنگ کرنی ہے ایم ڈی کیٹ کا ایکزیم ہے جب جس میں ایک لاکھ بچوں نے اپیر ہونا اور تین ہزار صرف سیٹے ہیں ان تین ہزار میں سے بھی جو پہلی تین سو ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا اب وہ اس ساری چیز میں گائیڈ کرنا بتانا کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرنا بھائی نے بہت گائیڈ کیا بڑوں کی دعائیں بھی تھیں اور وہی بات ہے ٹیچرز نے بھی گائیڈ کیا ہم نے بھی محنت کی وہی بات ہے ہمارے ساتھ بھی بڑے بچے تھے انہوں نے بھی اتنی محنت کی ہوگی شاید ہم سے زیادہ بھی کی ہو لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کا خاص کرم بھی ہے اور جیسے والد صاحب ایک مثال بتاتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی آپ کے سارے بچے کیم ہیں ہم سے بہت زیادہ میں جنرلسٹ ہوں تو مجھے بہت زیادہ سارے لوگ پوچھتے ہیں بہت زیادہ بلکل ایسے ان سے پوچھ لیا کہ جی آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں کہ یہ سارے کیم ہیں تو والد صاحب نے ہی کہا کہ ان کو میں آٹا یا حلال کھلاتا ہوں اور ان کو کینگ ایڈوڈ میں داخلہ لینے والا ایک آٹا ہے وہ کھلاتے ہیں ایسے ہی ہے تو پیڈز میڈیسن چوز کریں گے بلکل بہت شکریہ جی ہم پروفیسر رضیح اشرف سے بات کریں گے چونکہ اس وقت آپ کی سسٹر نہیں ہے تو بیٹی کے والے سے وہ بھی کینگ ایڈوڈ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں تو وہ بھی جو ہے وہ فینلیئر میں نہیں نہیں وہ فورتھئر میں فورتھئر میں جب اس کا داخلہ ہوا تھا تو اس وقت ایم ڈی کیٹ نیشنل ایم ڈی کیٹ ہو گیا تھا یعنی ویسے پروینجل پورے پاکستان میں ایک جو ہوا تھا اور اس وقت بڑا ہوا کہ افصال آسلیبس بھی شامل ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا تو ماشاءاللہ وہ تھرڈ تھی تو اس کا بات صرف وہی ہے صرف میند کی اور اس نے بھی یہی ہے کہ اپنے بھائیوں سے اب بہن بھائی ہیں ظاہر ہے چھوٹا موٹا اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن میں نے جو ان کی اچھی بات دیکھی ہے کہ یہ پڑھائی میں مطلب جیسے طلحہ نے حمزہ کو فالو کیا تو طلحہ نے آئیزہ کو بہت ہیلپ کیا اس زمانے میں کرونا تھا اکیڈمیز نہیں ہو رہی تھی آن لائن ہو رہی تھی اس نے پورا پورا اس کو پڑھایا اس کو کوسٹنز دیئے اسی طرح پیپر دیا جو پچھلے اس کے پاس تھے اور میں سمجھتی تھی کہ اس کے ریزلٹ اچھا آنے میں اس سے زیادہ اس کی کنٹریبویشن تھی تو آپ کی جو بیٹی ان کے کیا خیال آتا ہے کہ وہ بھی سپیشلیزیشن پھر کس میں کریں گی وہ درمیٹالوجی میں جاتی ہے اور مجھے بھی لگتا ہے میرا خیال ہے کہ ایک اچھا فیلڈ ہے آپ کو گائنی کی نہیں کہہ رہی ہیں گائنیکالوجیسٹ بننے کے لیے مجھے تھوڑا سا اس کا ٹیمپرامنٹ دیکھ کے لگتا ہے کہ گائنی جو ہے نا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جیسے شانزہ ہے ماشاءاللہ اس کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا اور ہے تھوڑا صبر والا بھی ہے اور دیمیمز تو آج کا ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے گائنہ کالوجیسٹ برداشت والا ضرور ہونا چاہیے برداشت والا ضرور ہونا چاہیے مریض جب تکلیف میں ہوتا ہے اور مریض کے رشتدار بھی تو اس وقت اور ہمارے اوپر اپنے اوپر بھی سیلف بڑا پریشر ہوتا ہے بلکل تو میں نے اس کو کہا کہ تو پھر اس کو اچھا لگا جب اس نے خود بھی فالو کیا تو اب زیادہ فیصلہ تو مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ایک اور بہو جو آئے گی وہ بھی تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہی ہوگی ہاں جی مشکل سوال کر دیا امید تو یہی کی جاتی ہے یہ تو تلہ سے پوچھنے والا سوال ہے لیکن تلہ سے میں نے اس لیے نہیں پوچھا اب اس ٹوڈنٹا تو میں نے ہمت نہیں کی پوچھنے کی کیونکہ آپ بیٹھیں گے تو میں نے کہا جلو آپ سے سوال کر لیں جوڑے تو ہماری فیلڈ یہ ہی ہے تو ہمیں اچھا لگے لیکن ہم نے جتنے بھی دیکھے ہیں ڈاکٹرز ان کی جو جو میل ڈاکٹر ہیں ان کی بیویاں تو فیمل ڈاکٹرز ہی ہی ہوتی ہیں تقریبا نہیں ہمارا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے ہم دونوں کا پھر میرے بڑے بیٹے اور بہو کا ماشاءاللہ وہ بہت اچھی ہے ڈاکٹر بھی ہے انسان اس سے زیادہ اچھی جتنے اچھی ڈاکٹر ہے چلو تلا سے میں خود ریکویسٹ کرلوں گا بعد میں پرائیویٹ لی کہ بابی جو ہے وہ ہماری ڈاکٹر ہی ہونے چاہیے ہاں جی تاکہ ایک اور شعبہ سمالا جائے بلکل میں تو آپ کو تجویز دے جکا کہ ایک میڈیکل یونیورسٹی یا میڈیکل کالج بنتا ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا فارمو تو ہے تو اس کے ساتھ آپ کا جو اور ٹیچنگ ہاؤسپیٹل بھی ہے تو میڈیکل کالج تو پھر آپ بنتا ہے تاکہ اس میں بھی آپ سرسد فرام کریں اور لوگوں کی خدمت کریں چلے بہت چکے تینکیو ڈاڈ سب بہت شکریہ پوری فیملی کا بہت شکریہ ماشاءاللہ گپ شپ لگانے کا بہت زیادہ مزا ہے کیونکہ میں ہیلتھ کے حوالے سے تقریباً چار سال سے میں پروگرام بھی کر رہا ہوں اور ہیلتھ بیٹ کے اگر بات کروں تو ڈاڈ سب آپ جانتے ہی ہیں کہ پندرہ سال ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر مجھے چیزوں کا بہت زیادہ پتا ہے تو مجھے بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں ہیلتھ پروفیشنل جو خاص طرح پر کریم آف دا نیشن ان کے انٹریو کروں تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ناظرین آج اس پروگرام میں جازت چاہتا ہوں نئے پروگرام میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ